یہ کہانی ہے آسٹلیا کے نیو ساؤت ویلز آئیلنڈ میں رہنے والی دو لڑکیوں لل اور روز کی جو ایک دوسری کی پڑوسی اور بیس پرنڈز ہیں یہ دونوں اپنا زیادہ تر وقت فری فلوٹنگ ڈاک پر بیتاتی ہیں سین شفٹ ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ لل اور روز بڑی ہو چکی ہیں اور لل کے ہزبنڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے جس سے لل کا بیٹا ایان بہت اداس ہے روز جو لل کی بیس پرنڈ ہے وہ اپنے بیٹے ٹام اور اس کے ہزبنڈ ہیرلڈ کو لے کر لل اور ایان کے غم میں اس کے ساتھ ہوتی ہے روز اور لل کی طرح ایان اور ٹام بھی بیس پرنڈز بن جاتے ہیں اور یہ دونے ایک ساتھ بڑے ہوتے ہیں ایک دن شام کو ہیرلڈ روز سے کہتا ہے کہ اسے سیڈنی میں جاب ملی ہے وہ روز اور ٹام کو اپنے ساتھ سیڈنی چلنے کے لیے کہتا ہے جس پر روز اسے کہتی ہے کہ وہ سوچ کر بتائے گی ایان اپنے فادر کی ڈیت سے اکثر ڈاؤن ہرٹر رہنے لگا یہ دیکھ کر روز اس سے ایموشنلی اٹیس ہو جاتی ہے جسے ایان کے دل میں روز کے لیے فیلنگز بڑھنے لگتے ہیں اور روز کو بھی ایان کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے روز کا ہزبن ہرلڈ اکیلہ ہی سیڈنی چلا جاتا ہے جسے روز اکیری ہو جاتی ہے اس لیے وہ اسی شام اپنی بیس ٹرینڈ لیل اور اس کے بیٹے ایان کو ڈرنکز کے لیے اپنے گھر انوائٹ کرتی ہے ڈرنکز کے بعد لیل اور ٹام دونوں ڈانس انجا کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف روز اور ایان ایک دوسرے کو تاکتے رہتے ہیں ٹام کو زیادہ ہی ڈرنک کر لیتا ہے جس سے لیل اپنے بیٹے ایان سے یہ کہتی ہے کہ وہ آج رات ٹام کے ساتھ رہ کر اس کا دھیان رکھے جس کے لیے روز بھی مان جاتی ہے ٹام کے سوتے ہی روز پانی پینے کے لیے جاتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ ایان کمرے کے باہر کھڑا ہے ایان بینا کچھ کہے روز کو کس کرنے لگتا ہے روز جو ایان سے ایموشنلی اٹیس تھی وہ بھی ایان کو نہیں رکتی اور یہ دونوں ایان کے کمرے میں انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں ٹام کو ہوش آتے ہی وہ پانی پینے کے لیے جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کی مدر روز ہاتھ میں پینٹ لیے ایان کے کمرے سے نکل رہی ہے یہ دیکھ کر ٹام کو غصہ آجاتا ہے اور وہ اسی رات بیچ کے آگے سو جاتا ہے ایان سے بدلہ لینے کے لیے ٹام اس کی مام لیل کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنا دکھ سنانے لگتا ہے کہ وہ اس کے ڈیٹ کے ساتھ سیڈنی نہیں جانا چاہتا یہ سن کر لیل اس کی سیمپتائزر بنتی ہے جسے موقع دیکھ کر ٹام لیل کو کس کرنے لگتا ہے ٹام کی اس حرکت پر لیل کو غصہ آتا ہے اور وہ ٹام سے یہ کہتی ہے کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ اس کی ماں جیسی ہے ٹام بھی لیل سے یہی کہتا ہے کہ کیسے اس کا بیٹھا ایان اپنے فادر کی ڈیٹ کا دکھ روز سے بانٹ کر اس کے قریب ہوتا گیا اور اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہو گیا لیل کو اس بات پر یقین نہیں ہوتا اس لیے وہ روز سے بات کرنے کے لیے جاتی ہے پر وہ اس کی بیسٹ فرنڈ تھی اس لیے اس کو روز سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی شام کو لیل جب گھر واپس آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ٹام اس کا ویٹ کر رہا ہے ٹام لیل سے یہ کہتا ہے کہ وہ آج رات لیل کے گھر پر ہی روکے گا کیونکہ ایان ٹام کے گھر میں روز کے ساتھ ہے لیل اس سے کچھ نہیں کرتی ہے اور اپنے کمرے میں سو جاتی ہے دھوڑی جاربہ ٹام بھی لیل کے بیٹ پر سو جاتا ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے بات کیے بغیر سو جاتے ہیں صبح ٹام نیند سے جا کر لیل کو سیڈیوس کرنے لگتا ہے لیل جو اپنے ہزبین کے ڈیت کے بعد اکیلی ہو چکی ہے وہ بھی خود کو نہیں روک پاتی اور وہ ٹام کے ساتھ انٹیمیٹ ہو جاتی ہے صبح روز ٹام سے یہ پوچھتی ہے کہ وہ پوری رات کہاں تھا ٹام بینا ہچکچائے اس سے یہ کہتا ہے کہ وہ بھی لیل کے ساتھ وہی کر رہا تھا جو وہ ایان کے ساتھ کر رہی تھی یہ سن کر روز شرمندگی سے ٹام کو سلاپ کر دیتی ہے اور ان سب کا اینڈ کرنے کے لیے لیل کے پاس جاتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی غلطی کو ایکسپٹ کرتے ہیں روز لیل سے یہ کہتی ہے کہ انہیں یہ سب ختم کرنا ہوگا اس لیے لیل اپنے بیٹے ایان کو سمجھاتی ہے پر ایان کہتا ہے کہ وہ روز سے پیار کرتا ہے ایان روز کو منانے کے لیے اس کے گھر جاتا ہے جہاں روز اسے یہ سب بھلانے کے لیے کہتی ہے جیسا کہ روز بھی ایان سے پیار کرتی ہے اس لیے ایان کے قریب آتے ہی وہ پھر سے اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہو جاتی ہے اور یہی حال لیل اور ٹام کا بھی ہوتا ہے اس کے بعد لیل اور روز یہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بیٹوں کا ساتھ پا کر خوش ہیں پر ایان اس بات سے انجان ہے کہ ٹام اس کی مام لیل کے ساتھ انٹیمیٹ ہوا ہے ہیرل اپنی وائف روز اور بیٹے ٹام کو اپنے ساتھ سیڈنی لے جانا چاہتا تھا اس لیے وہ سیڈنی سے واپس آ کر ٹام کو یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے سیڈنی میں جاب ہے وہ روز کو اس بارے میں بتاتا ہے پر روز اس کے ساتھ سیڈنی مو ہونے سے مانا کر دیتی ہے کیونکہ اب اس کے یہاں رہنے کی ایک اور وجہ بن چکی ہے ہیرل اپنی وائف کے اس بڑتاو سے ناراض ہو کر واپس سیڈنی چلا جاتا ہے یان کو ٹام اور لیل کے افیر کی بات معلوم ہوتی ہے جس سے وہ ٹام کے ساتھ لڑائی کرتا ہے پر ایک سچ یہ بھی ہے کہ اس کا افیر ٹام کی مدر کے ساتھ ہے اس لیے وہ بھی اس سچ کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اس طرح ان چاروں کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا اور یہ اس آئیلنڈ پر اپنی ایک الگ دنیا بسا چکے ہوتے ہیں اسی طرح دو سال گزر جاتے ہیں یان اپنی مام کے ساتھ بللنگ کمپنی میں جاب کرتا ہے اور ٹام تھیٹر سیکھ رہا ہوتا ہے روز کا ہزبن ہیرل سیڈنی میں دوسری شادی کر لیتا ہے اور ٹام کو ایک پلے ڈیریک کرنے کے لیے سیڈنی بلا لیتا ہے جہاں ٹام ہیرل کی نیو فیملی کے ساتھ رہتا ہے ریہزلز کے دوران ٹام کی ملاقات میری نام کی ایک لڑکی سے ہوتی ہے اور وہ یہ بات لیل کو بتاتا ہے جس سے لیل کو تکلیف ہوتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی عمر بڑھنے لگی ہے اور ٹام بھی جوان ہے جبکہ ایان اور روز دونوں اپنا رشتہ جاری رکھتے ہیں ادھر ٹام اور میری دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں پلے ختم ہونے کے بعد ٹام واپس آ کر لیل کے ساتھ رہنے لگتا ہے جب یہ چاروں ایک ساتھ رہتے ہیں تو ٹام کو میری کا کال آتا ہے جس سے دیکھ کر لیل جلس فیل کرتی ہے کچھ دن بعد ہیرلڈ ٹام کے بڑھے پر اپنے ساتھ میری کو لے کر آتا ہے ٹام میری کو لیل سے ملا کر اس کی اور میری کی ریلیشنشپ کو ریویل کرتا ہے جس سے لیل کو بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ وہ اس سے پیار کرنے لگی تھی پر وہ کسی طرح اس سچ کو ایکسپٹ کر لیتی ہے کہ اب ٹام اس کے ساتھ نہیں ہے روز اپنی دوست لیل کی تکلیف کو سمجھ لیتی ہے اس لیے وہ ڈیسائٹ کرتی ہے کہ وہ بھی ایان سے دور رہے گی روز ایان کو یہ سمجھاتی ہے کہ سوسائٹی میں عزت بچائے رکھنا ہے تو انہیں ان رشتوں کو ختم کرنا ہوگا اور ایان کو ٹام کی طرح اپنی عمر کی لڑکی سے شادی کرنی ہوگی ایان اس بات پر اگری نہیں کرتا کیونکہ وہ روز سے پیار کرتا ہے پر روز اسے اگنور کرتی ہے اس لیے ایان ٹام اور میری کی شادی میں ہینہ نام کی ایک لڑکی کے قریب ہوتا ہے تاکہ روز کو یہ احساس ہو کہ وہ بھی ایان کے بغیر نہیں رہ سکتی پر روز اپنی بات پر اڑی رہتی ہے وہ روز کو منانے کے لیے اس کے گھر جاتا ہے پر روز اس کی ایک بات نہیں مانتی ایان ڈپریسٹ ہو کر سرفنگ کرتے ہوئے خود کا ایکسیڈنٹ کر لیتا ہے ہاسپیٹل میں روز ایان سے ملنے کے لیے جاتی ہے پر وہ اس سے بات نہیں کرتا ہینہ جو ایان کو ٹام کی شادی میں ملی تھی وہ اس مشکل وقت میں ایان کا خیال رکھتی ہے جسے یہ دونوں بہت جل ایک دوسرے کے ساتھ انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں کچھ دن بعد ہینہ ایان سے یہ کہتی ہے کہ وہ پرگنٹ ہے جسے ایان ہینہ سے شادی کر لیتا ہے کچھ سالوں بعد یہ دکھایا جاتا ہے کہ ٹام کی میری سے اور ایان کی ہینہ سے ایک ایک بیٹی ہوتی ہے اور یہ دونوں ایک دوسری کی مدرس سے افیر ختم کر چکے ہوتے ہیں اور یہ بھی اپنا سارا وقت سمندر کے کنارے پتاتے ہیں وہیں روز اور ایان اکیلے بیٹھے اپنے پرانے پلوں کو یاد کرتے ہیں رات کو یہ سب روز کے گھر پر ڈینر کرتے ہیں جس کے بعد لیل اپنے گھر چلی جاتی ہے ایان دیکھتا ہے کہ ٹام بھی لیل کے پیچھے جا رہا ہے اس لیے وہ ٹام کو فالو کرتا ہے جس پر اسے پتا چلتا ہے کہ لیل اور ٹام انٹیمیٹ ہو رہے ہیں دیکھ کر ایان بے کابو ہو جاتا ہے اور وہ روز کے پاس جاتا ہے جہاں میری اور ہانا دونوں موجود ہوتے ہیں وہ ان کے سامنے ہی روز سے لیل اور ٹام کے ایفیر کی بات کہہ دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ روز کو لے کر اپنے فیلنگز بتا دیتا ہے جس سے ہانا اور مینی دونوں ہاتھ آش رہ جاتے ہیں اور اسی وقت اپنی بیٹیوں کو لے کر جانے لگتے ہیں جاتے وقت میری ٹام سے یہ کہتی ہے کہ وہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئیں گے ایان کے بعد سن کر روز لیل سے بات کرنے کے لیے جاتی ہے لیل یہ ایڈمیٹ کرتی ہے کہ اس نے اور ٹام نے ایک دوسرے کو بہت کنٹرول کیا پر ان سے نہیں ہو سکا ٹام اور میری کی شادی کے کچھ دن بعد ہی ان کا افیر پھر سے شروع ہو گیا روز یہ سن کر سپیچلس ہویا تی ہے کیونکہ اس نے اپنی فرنڈ لیل کے اکیلے پن کو دیکھ کر خود کے پیار کا سیکریفائز کر دیا اور ایان سے دور رہی وقت گزرتا ہے اور ایان کو دکھائی جاتا ہے جو تیرتا ہوا اسی فری فلوٹنگ ڈاگ پر لیٹ جاتا ہے جہاں لیل ٹام اور اس کا پیار روز لیٹے ہوئے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان چاروں نے دوبارہ سے اپنے افیرز کو کنٹینیو رکھا اور اسی کے ساتھ اس مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے مووی کا ایکسپلینیشن اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ایسی ہی نئے ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے موسیقی